لگتا ہے جیسے اللہ کی اوپر بہت بڑا احسان کر کے آ رہے ہوں بہت بڑی جنگ جیت کے آ رہے ہوں بیچارے اور دوسرے کو ضلیل کرنے کے لئے حضرت آپ نے نماز پڑھی سب کے سامنے بڑا اچیف سا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص کے اندر کتنی ریا اور کتنی نمود بھڑی ہوئی ہے کتنی ریا بھڑی ہوئی ہے لگتا ہے جیسے بہت بڑا احسان کر کے آئے تو اللہ اللہ جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان بھی ضروری ہے اور عمل سالح بھی ضروری ہے ایمان ہوگا تو عمل سالح بھی ہوگا عمل سالح جو کر رہا ہے اس کے اندر ایمان بھی ہوگا اگر ہم عمل سالح کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں تو پیکار ہے امار عمل کے سے کافر اور ہمارا عمل ایمان تو ہے لیکن عمل سالح سے ہم دور ہیں جمعہ کا دن ہے جرجیس صاحب آپ کی مرکزی مسجد میں خطبہ جمعہ دے رہے ہیں گیارہ بجے سے مسجد بھر گئی زہر کی اعزان مال لگے ساڑھے بارہ بجے ہو رہی ہے پونے ایک بجے ہو رہی ہے لیکن آج جمعہ کے دن گیارہ بجے مسجد بھر گئی جرجیس صاحب آ رہے ہیں کیوں صاحب آپ کی مسجد کا امام آپ کی مسجد کا خطبی کیا لیلہ اور مجنو کی کہانی سناتا تھا اس کے لئے آپ گیارہ بجے مسجد میں کیوں نہیں آئے بہار کا کوئی مولوی آیا تو آپ نے گیارہ اور ساڑھے گیارہ بجے مسجد بھر دی دوسرے نظریے سے سمجھئے ہفتے کے دن گائے سندے کے دن گائے سووار کو مسجد میں نہیں دکھ رہے ہیں منگل کو مسجد میں شکل نہیں دکھ رہی ہے بودھ کو مسجد میں شکل نہیں دکھ رہی ہے جمعہ کو آپ پورا اپنا سپاری کے مارکیٹ و گوداموں میں آپ رہے ہیں اور جمعہ کے دن آپ پہلی سب میں سعودی عرب کا رمال ڈال کر اور جنت الفردوس لکھا کر پہلی سب میں بیٹھے ہوئے ہیں خطبہ جمعہ کے بعد جرجی صاحب نے پوچھا ماشاء اللہ آج آگے نظر جمعہ ہے آج اچھا اچھا جمعہ تھا آج اچھا اچھا ملپ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین عبادت کو دیکھتا بقیہ دن نہیں دیکھتا نہیں ایسی بات نہیں مولانا صاحب جمعہ آج جمعہ کا احتمام کم کر رہے ہیں اچھا ملپ زہر حصر اور دنوں میں چھوڑ دو تو گناہ نہیں اگر آج جمعہ چھوڑ دیں گے تو اللہ عذاب دے گا ارے نہیں مولانا ایسی بات نہیں ہے آج ہفتے میں ایک دن جمعہ ہے اس لئے میں آگیا ہوں اور لاسٹ میں اس کے موہ سے یہ نکلی گیا کہ مولانا میں جمعہ میں پہلی سب میں اگر جمعہ بھی نہیں پڑھوں گا تو محلے والے گاؤں والے سماج والے یہ کہیں گے کہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے دیکھو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ کہو نا کہ آپ کی اگلی صف میں جو آمدہ جمعہ کے دن ہوئی ہے وہ اس لئے ہوئی ہے کہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ جمعہ کے دن بھی نماز پڑھنے نہیں آتا تو یہ تو دکھاوے کی نماز ہوگئی منوصلہ یورائی فقد دشرق جو لوگوں کو دکھانے کے لئے مسجد میں آیا اور جس نے سجدہ کیا رکو کیا نماز پڑھ اگرچہ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سب کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن اب آپ کا قیام اللہ کے لئے نہیں ہیں آپ رکو کر رہے ہیں آپ کا رکو اللہ کے لئے نہیں ہیں آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کا یہ سجدہ اللہ کے لئے نہیں ہیں کیونکہ آپ اس لئے آئے ہیں کہ اگر ہم نے جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو کتنا کمینہ انسان نے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا اسی کو قرآن نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو اپنی زبانوں سے کہیں گے آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ کی اوپر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور جو کہیں گے ہم قیامت کے دن کی اوپر بھی ایمان لائے یعنی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں قیامت پر ایمان رکھتے ہیں جنب جہنم پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں یہ اپنی زبان سے لوگ عدا کریں گے کہیں گے اللہ پر ایمان نبیوں پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اچھی پوری تقدیر پر ایمان لیکن اللہ فرما رہا وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ان چملوں پر اعتبار مت کرنا ہم گارنٹی دے رہے کہ یہ مومن نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مومن نہیں ہے ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کی دل نہیں اگر ان کے دل سے یہ بات نکلی ہوتی تو یہ جمعہ کے دن جیسا اعتمام کر رہے ہیں زہر اور آثر کے دن بھی ویسا ہی اعتمام کرتے زہر اور آثر میں بھی ویسا ہی اعتمام کرتے مغرب میں بھی ویسا ہی اعتمام کرتے یہ صرف ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں ان کی دل نہیں کہہ رہی ہیں پھر ایسا کہتے کیوں ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے کہتے کیوں ہیں اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تو دھوکے میں آ نہیں سکتا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہے اور مومن جو پکا سکتا ہو وہ بھی دھوکے میں نہیں آئے گا ایک آدمی مولانا عباد الرحمن صاحب بار لیجئے تحجد کی بھی نماز پابندی کے ساتھ اور جرجی صاحب سب جمع جمع آ رہے ہیں اب مولانا عباد الرحمن صاحب سوچ رہے ہیں میں تو زہر بھی پڑھتا ہوں اثر بھی مغرب بھی اشاہ بھی فجر بھی تحجد بھی تھنڈی راتوں میں اٹھ کر وضو بھی بناتا ہوں تب میں مومن ہوں اور جرجیس یہ آتا ہے سب جمع جمع نماز پڑھتا ہے پھر بھی یہ مسلمان ہیں پھر بھی یہ مومن ہیں اگر جبہ ہی یہ دن نماز پڑھنے سے بھی اگر ہمارا ایمان ہمارے اندر باقی ہے اور ہم مومن کہلانے کا حق رکھتے ہیں تو پھر ہمیں رات میں اٹھ کر تحجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آج کے بعد ہم بھی سب جمع جمع نماز پڑھیں گے اگر جرجیس صاحب سب جمع کے ایک دن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے بعد مومن ہیں تو ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے اچھانک ان کے دل میں خیال آتا پھر زوچتے ہیں جرجیس صاحب تم اپنی قبر میں جاؤ گے میں اپنی قبر میں جاؤ گا تمہارے ساتھ تمہارا ایمان میرے ساتھ میرا ایمان ہم تو پانچ وقت کے ساتھ ساتھ تحجد بھی پڑھیں گے میرے بھائیو جو پکا سچا مومن ہوگا وہ کبھی دھوکے میں نہیں آئے گا اس لئے اللہ نے کہا کہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے اور مومن بین کی دھوکے میں آ نہیں سکتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم جمعہ جمعہ ان کی مسجد میں پہنچ کے نماز پڑھ لیے یہ بھی بچارے ہمیں اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو نہیں مومن کو نہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ایمان کا تقاضی کیا ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کسی شخصیت کو سننے نہ آئیں آپ قرآن و حدیث کو سننے شخصیت کو نہیں اہل حدیثوں میں یہ بیماری بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے جس چیز کو دور کرنا ہماری جمعیت و جماعت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی آج وہ چیز ہمارے ہیں پھلتی پھوپی چلی جا رہی ہے شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے اچھی بات جہاں سے ملے ہم تو اس مسلق سے جڑے ہیں اس مکتب فکر سے کہ اگر شیطان نے زکاة کے مال کے بارے میں کہہ دیا بہرے را اس پر آدل کرسی پڑھ لیا کرو حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی اور اللہ کے رسول سے جب ابو حریرہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے ایسا ایسا کہا آپ نے فرمایا اس کی بات کو لے لو لیکن جانتے ہوئی یہ آیت القرسی بتانے والا تمہیں تھا کون کہا اللہ کے نبی نہیں جانتا ہوں کہا زاقہ شیطان وہ تو شیطان تھا ہم تو اس وقت تبع فکر سے جڑے ہیں کہ اگر اچھی بات شیطان کے مو سے بھی نکل جائے اور اس اچھی بات آپ پر جناب محمد رسول اللہ اپنی مہر لگا دے تو ہم اس کو بھی آمنہ و ستکنہ کہہ دیتے ہیں شخص پرستی ہمارے اندر بہت چلی آ رہی ہے کوئی صاحب آ گئے تو بھیوڑ لگ گئی ویسے آپ کے مسجد کے مولانا بھی معاف کیجیے گا قرآن و حدیث ہی سناتے ہیں وہ کوئی نئی بات دوسری بات نہیں بتاتے ہیں اب آپ کو اب آپ ان کو تو روز ہی سنتے ہیں یہ کبھی کبھی آیا قرآن و حدیث تو وہ چیز ہے کہ آپ روز سنیے جو بتائے اس کے مو سے سنیے آپ تو یہ ہونی چاہیے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلَ سَوَالِحَاتْ وَعْمِلَ سَوَالِحَاتْ وَعْمِلَ سَوَالِحَاتْ ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے عمل سوال ایک ہوتا ہے آئے اللہ اکبر نماز پڑی قوے کی چوچے ماری سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ایک ہوتا ہے نماز جو خالصاً للہ اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے کی جائے اس لیے عبادت کی شرط یہ لگائی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ سُعْرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو تمہاری باڈی کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے باڈی پلڈر ہو کتنے بڑے تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے تمہارے تقوی کی طرف دیکھتا ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ جن کی شکل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے الفاظ میں کل حومتی کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوتا ہے حضرت بلال جن کے بارے میں صفت بتائی گئی کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے لیکن امام کائنات نے ان کے بارے میں فرما آئی نا بلال بلال کہاں ہے ادھر سے آواز اٹھی اللہ کے رسول میں آؤ آپ نے کہا ادھر آؤ آئے بلال تمہیں سا کونسا چامل کرتے ہو کونسی نیکی کرتے ہو کہ جب میں محراج پہ گیا اور مجھے جنت کا دورہ کرایا گیا تو میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے حضرت بلال کہتے اللہ کے رسول مجھے خیال نہیں ہے کہ میرا کونسا عمل ہے شاید یہ عمل ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بلا وضو نہیں رہتا ہوں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراں وضو بنا لیتا ہوں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد دو رکعات چار رکعات چھ رکعات جتنا اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں دحیت الوضو کا احتمام کر لیتا ہوں اتنی نوافل ادا کر لیتا ہوں اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کی نہیں رہتا اللہ کے نبی نے فرمایا بس آئے بلال یہی وہ نیکی ہے جس نے تم کو دوسرے تمام صحابہ سے ممتاز کیا ہے اتنا ان کی زبان زیان نکلنا تھا کہ وہاں عرب کا اسی سرزمین کا ایک بڑا رئی صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اے بلال تم سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اے بلال میرے گھر میں چاند کا ٹکڑا ہے بڑی خوبصورت میری بیٹی ہے اے بلال چل کر ایک نظر ہماری بیٹی کو دیکھ لو اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہو اے بلال تمہاری صحابت میں اگر میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی جنت جیسے عامال کرنے لگے گی جنت میں جانے والے اور نیک اور دیندار لڑکے کا انتخاب کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرا گے ہم بھی اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو سکتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ مجھے بھی جنت دے سکتا ہے میرے بھائیوں ذرا غور کرو ایک طرف شکل و صورت دیکھو اور ایک طرف عمل دیکھو اور تیسری دوسری طرف صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھو کہ اس شخص کی آدھر میری بیٹی پہنچ گئی تو میری بیٹی بھی وہ عمل کرنے لگے گی یہ جنت ملے جانے والا ہے میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ یہ کون سا عمل عمل اس سوال ہے وہ عمل جو دل گل گہرائی سے کیا جائے حضرت عبداللہ اپن عمر بیمار ہوئے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ اس میں ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی لیکن حکیموں نے علاج کیا طبیبوں نے علاج کیا اور الحمدللہ وہ خطرے سے ایک دن حکیم ان کے گھر آیا اور کہنے لگا اب آپ خطرے سے باہر ہیں ان کی بیوی سے کہا جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں ان کو کھلاو تو آج ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے کیا کھانا ہے جواب دیا آج تو حکیم نے کہا کہ جو کھانا چاہ سکتے ہیں مشلی کی خواہش ہو رہی اپنے غلام سے بازار میں پھیج کر پیسہ دے کر کہا جاؤ مشلی لے کر آؤ مشلی بازار میں نہیں آئی دوسرے بیوی نے ڈاٹھاؤں حضرت عبداللہ بن عمر کی کیا پا تمہیں مشلی نہیں ملی کہا کہ نہیں ملی تو میں کیا کروں دوسرے دن بھی مشلی نہیں ملی تیسرے دن بھی نہیں ملی چوتھے دن مشلی ملی مل گئی تو بیوی نے اچھی طریقے سے دھویا بنایا مسالے میں بھونا تلہ پراتھا اور مشلی دسترخان پہ لگائی اپنے شوہر کو اٹھایا اپنے ہاتھ سے پراتھا توڑا اس میں مشلی لگائی اور لگانے کے بعد فوراً اپنے ہسپینٹ اپنے شوہر کے موہ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ کھائیں اتنے میں دروازے پر آباز آتی ہے شیئن للہ اللہ کے نام پر مجھے بھی کوئی کچھ دے دے میرے بچے بھی بھوکے ہیں انہوں نے کئی دنی سے کھانا نہیں کھا حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اس لفعہ کو اور مچھلی کو اسی دستر خان کی اوپر رکھ دو اور مچھلی اور دستر خان پورا کا پراتھا سمیت دستر خان سمیت اٹھایا اور اپنی بیوی سے جاؤ یہ تم اس فقیر کو سائل کو دے کر آؤ اس کے بچے بھی کئی دن سے بھوکے ہیں بیوی نے کہا یہ تم میں نے بڑی پیار سے بڑی محبت سے بنایا دل سے حکیم کے کہنے پر چار دن کے بعد تو مچھلی ملی ہے فرمایا کوئی بات نہیں اس کو دے دو بیوی نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں مچھلی آپ کھا لیجی اس مچھلی میں اور پراتھے میں جتنی قیمت لگی ہے میں اتنی قیمت لگر اس غریب کو دے دیتی ہوں اس فقیر کو وہ اپنی من مرضی کے معافق اپنے گھر میں کھانا بنا کر کھا لے گا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ ٹھیک ہے جاؤ تم قیمت لے کر آؤ جب وہ قیمت دینے جانے لگیں تو کہا ادھر آؤ دیکھیں قیمت تم کم تو نہیں دے رہی ہو انہوں نے حساب لگایا کہ تیل مرچ مسالہ اور آٹا اور مچھلی اتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا اتنے میں آئی ہوگی کہا کہ ہاں ٹھیک کہ تم کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو کم نہیں دے رہی ہو جاؤ لے دیکھ رہاو جیسے وہ دروازے تک پہنچتی ہیں جیسے وہ دروازے تک پہنچتی ہیں اب بلاللہ نے عمر نے کہا نہیں نہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ابھی نہیں ابھی قیمت مت دو ادھر آؤ وہ آگئی اب کیا ہوا کہ قیمت دو وہ قیمت بھی دینے لگیں جب حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں وہ قیمت دے دی گئی ادھر دیکھیں عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں جب قیمت دے دی گئی تو عبداللہ ابن عمر نے اس قیمت کو بھی دسترخان کی اوپر رکھ دیا مشلی پرادہ بھی اور قیمت بھی اسی دسترخان پر رکھ دیا اور کہا جاؤ اپنی بی بی سے تم دے کر آؤ اب دے کر آؤ یہ کیا بات رہی ہے میں نے اسی مشلی کی وجہ سے تو قیمت بھی تھی اور آپ نے اپنے قیمت بھی دے دی کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو میں شوہر ہوں کہا ٹھیک ہے گئیں مشلی بھی دے دی پرادہ بھی دے دی قیمت بھی دے دی وہ دعا دے کے چلا گیا فطری چیز ہے عورتوں کے اندر کچھ روٹی سے گئیں بیٹ تو گئیں اب میں تم کو کیا بونوں بیماری سے اٹھے ہو کچھ ڈانٹ بھی نہیں سکتی کچھ بول بھی نہیں سکتی آپ نے تو سب چھوپٹ کر دیا آپ مچھلی بھی ہم نے اتنے پیار سے محبت سے بنائی چلو وہ نہیں کھائی اے قیمت دینے گئی تو وہ قیمت بھی دے دی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ میری پیاری بیوی میں چاہتا تھا کہ یہ مچھلی اور پرادہ جو تم نے بڑے پیار سے میرے لئے بنایا کہ میں وہ کھا لوں عاملے سوالے دیکھئی میں چاہتا تھا کہ وہ کھا لوں لیکن جب تم مچھلی ہو اور مچھلی ہو اس کے پرادہ کی قیمت دینے کے لئے گئیں تو میری ذہن میں یہ بات آئی کہ اس مچھلی اور پرادہ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے یا قیمت کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میری نظر میں محبوب چیز کیا ہے مچھلی پرادہ یا قیمت جب تم دینے کے لئے جا رہی تھیں تو قرآن کریم کی آیت میرے دماغ میں میرے ذہن میں آگئی لن تنالو البرا حتی تنفقو ما تحبون تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پاسکتے ہو تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو آئے میری بی بی جب تم مچھلی رہنے کے لئے جا رہی تھی پھر تم قیمت دینے کے لئے جا رہی تھی تو میں دونوں میں فرق نہیں کر پا رہا تھا کی مچھلی اور پراتے کی محبت زیادہ یا قیمت کی محبت زیادہ اس لئے میں نے سوچا کہ دونوں ہی چیزیں دے دو آئے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی محبت زیادہ میں نے دونوں چیزیں دے دی ہیں تو میری اس وقت کو قبول فرمالے اللہ کی رحمہ اپنی محبوب چیز دینا اس چیز کو اپنے پرانے اور بوسیتہ کپڑے تو غریبوں کو سب دے دیتے ہیں اپنی لمزان کے مہینے میں اچھا ریجیکٹ ہو گئے اچھا اس کا بچہ پہلنے کا دے دو یہ وہ کپڑے جو آپ ریجیکٹ کر چکے ہیں وہ کپڑے جو آپ کو تنگ ہو گئے ہیں وہ کپڑے جو آپ کے بچوں کے چھوٹے ہو گئے یہ تو سب دے سکتے ہیں قربان اپنی پسندیدہ چیز اور اپنی محبوب چیز کی قربانی جیسا کی جب مہاجرین حجرت کر کے مدینہ پہنچے حالانکہ کسی صاحبی نے ایسا کیا نہیں تھا لیکن کہا تھا انصاریوں نے وہاں کے ہماری دو بیویان ہیں دونوں کو دیکھ لو تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تم اس کے ساتھ نکاح کرلو تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تم اس کے ساتھ نکاح کرلو لیکن مکیس کے گئے سے جانے والے مہاجرین نے کہا تو میں تمہاری بیویاں مبارک ہوں ہمیں صرف سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دے دو کاروبار کے لیے بزنس کے لیے کھیتی باری کے لیے تھوڑی سی زمین دے دو میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے عملے سوال ہے یاد رکھیے گا عملے سوال ہے دل سے ہوتا ہے دل سے دل سے دو لوگ جب آپس میں تلواریں لے کر باہر نکل جائیں اور دونوں لڑیں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم کتاب الجہاد کی روایت جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئیں اور دونوں لڑیں ایک دوسرے کو مارے ایک مرے گا ایک مارے گا ظاہر ہے جب دو لڑیں گے تو ایک مرے گا ایک مارے گا اللہ کے نبی نے تحا مارنے والا بھی جہنمی جس نے مارا ہے وہ بھی جہنمی جو مارا گیا وہ بھی جہنمی صحابہ نے کہا ازا قاتل فما بالمقتول یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول قاتل کو جہنم میں جانا جائیے مارنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے جو بچارہ مارا گیا ہے جو مقتول ہے جو مر گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا وہ تو مر گیا ہے وہ کیوں جائے گا وہ تو مارا گیا تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والا جہنم میں اس لیے جائے گا کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں میں اس کو مار دوں وہ اپنی اس نیت کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا کیونکہ تلوار لے کر مارنے کی نیت سے تو وہ بھی گھر سے نکلا تھا یہ اپنی اپنی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہاں جلسے میں آئے ہیں جلاس میں آئے ہیں یہاں قرآن میں آئے ہیں اب قرآن و حدیث سننے آئے ہیں آپ کی نیتوں پر بہت سے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ نہیں میں سننا تو نہیں ہے لیکن دیکھیں گے مولانا کی موزے کیا نکلے گی ایک لفظ بھی غلط نکلے تو کلوار صاحب کو اچھانا جائے بجائے اس کے کہ ان کو فون کر کے ان کی اصلاح کی جائے ان سے سمجھا جائے نہیں دیکھئے یہ مولانا نے کیا بول دیا دیکھئے ان کے موزے کیا غلط کچھ لوگ اس مقصد سے